ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذرللہ ومن يضلل فلا هادیلہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکلہ واشهد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتوها وکل محدثت بدعا وکل بدعت ضلالة وکل ضلالت فی النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ استفاہو علیکم وزادہو بستہا فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہو من یشاؤو واللہ واسع علیم محترم حاضرین اس دنیا میں ہم اور آپ بلکہ ہر انسان جو دنیا کے کسی بھی خطے حصے میں بستہ ہو وہ اپنی زندگی گزارتے ہوئے مختلف قسم کے مسائل سے دوچار ہوتا ہے اس کے اپنے انفرادی معاملات و مسائل خاندانی پاس پڑوس کے اجتماعی اور معاشرتی مسائل ان میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو بعض اوقات سنگین حیثیت اختیار کر جاتے ہیں آج کے ماحول میں ہم دیکھیں تو کورونا وائرس اور اس کی بیماری پچھلے سال بھر سے زیادہ سے دنیا کے لیے ایک وبال خوف اور دہشت کا نام بنی ہوئی ہے اور دوبارہ ہمارے ملک اور خاص طور سے اس ریاست میں مہاراستوں میں اس کا بڑھتا ہوا قہر لوگوں کے لیے تشویش اور بہت سارے لوگوں کے لیے خوف اور دہشت کا سبب بنا ہوا ہے اس کے زمن میں معاشی تنگی کاروباری اور معیشت کی کساد بازاری پھر اس سے تعلق رکھنے والے دوسرے بہت سارے مسائل بے روزگاری غربت پریشانیاں قیمتوں کا اضافہ جس کو ہم مہگائی کہتے ہیں یہ مختلف قسم کے مسائل ہمیں گھیرے ہوئے ہیں اور اس میں عام سے عام انسان بھی انتہائی پریشانی کا شکار نظر آتا ہے اور موجودہ حالات میں ان پریشانیوں کے ساتھ اسے ایسا لگتا ہے جیسے ان مسائل سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے جبکہ ایسا ہے نہیں رب العالمین اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کو وجود بخشنے والا ان مسائل اور ہمارے عراب کی زندگی عطا فرمانے والا الرحمن الرحیم ہیں ارحم الرحیمین ہیں اس کی رحمت اس کے غزب پر غالب ہے لہذا اس کی رحمت کے حصوں میں سے ایک بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ اس نے ہمارے عراب کے لئے ہر مصیبت اور پریشانی سے نکلنے کا راستہ بتایا ہے متعین کیا ہے اپنے رسولوں اور اپنے نازل کردہ شریعت کے ذریعے سے زندگی کے تمام مسائل کا حل اور آسان حل جو ہمارے لئے قبول کرنا اختیار کرنا ممکن ہے آسان ہے ہمارے دائرہ اختیار میں ہے عطا فرمایا اگر ہم عام لفظوں میں ایک قومن جملے کے طور پر کہیں تو اسلام کی شکل میں دین حق کی شکل میں رب العالمین نے ہمیں ایسا کامل مکمل نظام حیات عطا فرمایا ہے کہ اگر ہم اس نظام کو حقیقی معنوں میں اپنی طاقت کے مطابق اختیار کریں عقیدتاً عملاً بھی تو یہ مسائل اور مصیبتیں آئیں گی ضرور کیونکہ دنیا امتحان گاہ ہے دارال ابتلہ ہے یہاں امتحان سے ہر شخص کو گزرنا ہے آلہ سے آلہ بندے انبیاء کرام علیہ السلام کو سب سے زیادہ سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا تو آزمائشیں آئیں گی یہ بات تیہ ہے لیکن اگر ہم اسلام کو اختیار کریں گے تو رب العالمین کا یہ وعدہ ہے زمانت ہے کہ ہمارے یہ مسائل مصیبت نہیں بنیں گے عذاب نہیں بنیں گے پریشان کن ہوں گے ہمارے لئے ابتلاع و آزمائش مشقتوں کا سبب بنیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بالآخر اس کو آسان فرمائے گا اور بعض حالات میں بعض نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اہل علم نے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا کہ مصیبتیں مومن بندے کے لئے نعمت ثابت ہوتی ہے کیونکہ یہ عجر و ثواب کا اگر اس پر صبر کرتا ہے بندہ ایمانی کردار اختیار کرتا ہے تو عجر و ثواب بھی خوب ملتا ہے انما یوفت ثابرون عجرہم بغیر حساب اللہ صبر کرنے والوں کو بے حساب عجر دیا جاتا ہے اور پھر رفع درجات اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں مختلف قسم کے انعامات کا وعدہ الگ ہے دنیا اور آخرت میں تو اجمالی تمہیدی طور پر میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ سب سے بڑی قیمتی نعمت ہے اسلام کی شکل میں جو زندگی کے تمام مسائل کا حل پیش کرتا ہے دنیا کا کوئی مذہب کوئی عظم کوئی قانون ایسی صلاحیت نہیں رکھتا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو صرف یہ اختیار کرنے کی بات نہیں ہے اس دین کی جو بنیادے ہیں ایمان کی شکل میں وہ ہم کو اور آپ کو جینے کا حوصلہ دیتی ہیں یہ ایمان اور توحید آپ اسے کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا کہ وہی زندگی اور موت دینے والا ہے اس کا تیشدہ بات میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا دنیا کا ہر معاملہ ہر حادثہ ہر واقعہ اللہ تعالیٰ کی مشیط اور مرضی کے مطابق ہوتا ہے وہ حکیم ہے اللہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا روکنا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا اللہ کا جو فیصلہ ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا یہ اقائد تو یہ حوصلہ ہمت جینے کی طاقت دیتے ہیں مصیبتوں کا سامنا کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا کرتے ہیں اس اقیدے کا رکھنے والا مضبوطی سے کبھی خودکشی نہیں کر سکتا زندگی سے مایوسی کا شکار نہیں ہو سکتا پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ یا لوگوں سے صرف شکوا شکایت کر کے گھر میں بیٹنے والا نہیں بن سکتا یہ زندگی کا حوصلہ دینے والی تعلیمات ہیں بات لمبی ہو جائے گی میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں یہ تمہیدی طور سے کہ ایک طرف تو رب العالمین نے ہمیں یہ بتایا کہ اس دین اور اسلام کی طرف رجوع کرنے میں اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رکھنے میں اس کی فرماورداری کرنے نافرمانی سے بچنے میں آپ کے اور ہمارے لئے سکون اتمنان چین برکتیں رحمتیں اللہ کی طے ہیں یہ قرآن کی ایک آیت ایسی بی سیوں آیتیں اور اس سے زیادہ حدیثیں پیش کی جا سکتی ہیں جو اس مفہوم کو ظاہر کرتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ بستی کے لوگ ان بستیوں میں بسنے والے شہروں میں بسنے والے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے دوچار کیا ان کا تذکرہ سور عراف میں کیا اس کے بعد کہا کہ اگر یہ ان بستیوں کے لوگ ایمان لاتے تقوی اختیار کرتے ایمان اور تقوی دو بات صحیح عقیدہ ایمان اور تقوی صحیح عمل جس کو دوسری جگہوں پر ایمان اور عمل صالح کہا دوسری جگہوں پر صبر اور ایمان کہا صبر اور تقوی ان سب کا حاصل یہ ہے کہ بندہ اگر اللہ تعالیٰ کی دین کے حوالے اپنے آپ کو کر دے ایمان والا اور تقوی والے بن جاتے اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَوْ أَنَّا أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَ عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ تو ہم آسمانوں اور زمین کی برکتیں ان پر کھول دیتے برکتوں کے دروازے کھل جاتے آسمان سے بھی رزق ملتا زمین سے بھی نعمتیں ملتی کشادگی کشادگی رہتی ایمان اور تقوی کی بنیاد پر اللہ کا یہ وعدہ ہے تو یہ ایک موضوع ہے جسے آج فی الحال میں نہیں چھوڑتا رمضان المبارک آ رہا ہے انسانوں کو روزے کے حوالے سے خصوصی نیکیوں اور فضیلتوں کے حوالے سے متقی کا تقوی کا درس دینے کے لیے متقی بنانے کی مجھ کرانے کے لیے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وہاں آپ سنیں گے پڑھیں گے یہ تقوی دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا بنیادی حل ہے اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہو سکتا ہم دنیا کی بات کریں ایمان اور تقوی اگر چھوڑ دیں اللہ کی شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دیں اس کی مخالفت کریں تو کتنی بھی تدبیر کر لیں ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے یہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے بے روزگاری بڑھ رہی ہے کرونا وائرس کا قہر ٹوٹ رہا ہے خوف دہشت کا ماحول ہے آپس کے اختلافات اور دنیا کے مسائل ان سب کا بنیادی حل ہے ایمان اور تقوی اس کی بہت سی دلیلیں ہیں میں یہ پہلے بھی آپ سنتے رہے ہیں اور آئندہ بھی سنیں گے آج کے اس خدبے میں ایک اور پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں یہ جو وبائی شکل ہے کہ اسلام نے ہمارا جامعہ اور مکمل نظام حیات جب ہم کہتے ہیں تو زندگی کے کسی شعبے کو فراموش نظرانداز نہیں کیا ہر ضروری چیز کو بیان کیا اور جہاں جتنی ضرورت تھی اتنا بلکہ اس سے زیادہ بیان کیا اس زندگی میں شریعت اسلامیہ کا اجاز کمال یہ بھی ہے کہ طبی نکتہ نظر سے ہماری جسمانی صحت کے اعتبار سے صحت کی حفاظت کرنے جسمانی قوت کو بہار رکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی آپ اسلامی شریعت میں اس کی بھرپور تعلیم پائیں گے کہ اسلام نے صحت عبدان جسمانی صحت جس کو آج ہم صرف میڈیکل لائن اور طبیب اور حکمہ سے متعلق بات سمجھتے ہیں یہ ہمارے دین کا حصہ ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی تعلیمات میں ایک بڑا حصہ ایک بہت بڑا حصہ ایسی تعلیمات پر مشتمل ہے جو دنیا اور آخرت کی سعادت کے ساتھ ساتھ ہمارے جسمانی صحت کی بھی زمانت دیتا ہے اور اسلام وہ پہلا مذہب ہے جس نے بہت سارے ایسے طبیب اصولوں کو چودہ سو سال پہلے بیان کیا جسے آج لوگ کرونا وائرس کے زمانے میں جو سوشل ڈسٹنس یا احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے سوشل ڈسٹنس تو چھوڑیے اس پر کچھ بحث کی جا سکتی ہے لیکن یہاں کے لوگ باہر نہ جائیں لاک ڈاؤن لگا دیا جائے آپ دیکھئے تاؤن کے سلسلے میں جوزامی کے سلسلے میں جو حدیثیں ہیں اگر آپ کو تاؤن ہے تو جس بستی میں آپ ہیں وہاں سے باہر نہ نکلیں بخاری کی روایت کے مفہوم کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں اور اگر باہر ہیں اور کہیں تاؤن پھیلا ہے تو اس بستی میں آپ داخل نہ ہو یہ سترہ سو ساڑھے سترہ سو میں فرانس اور یورپ اور جرمنی وغیرہ میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا پہلے کے وبائی بیماری اگر ہوتی تھی تو باہر سے آنے والوں کو شہر کے باہر کچھ قیامگاہ بنائی گئی تھی وہاں ٹھہرایا جاتا تھا پھر ان کا ایک مہینہ دو مہینہ چیک اپ یا وہاں رہنے کے بعد کہ یہ اس سے متاثر نہیں ہے ان کو کچھ اجازت دی جاتی تھی مشروط طریقے پر اور شہر کے لوگ جو اس سے متاثر ہیں ان کو بندی بنایا جاتا تھا یہ سترہ اٹھرہ سو میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے بیان کیا جیسے مثال کی طرف جوزامی سے ایسے بھاگو جیسے شہر سے بھاگتے ہو فرہ 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 من المجزوم فرارکہ من الاسد بخاری وغیرہ کی روایت ہے اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ نے جوزامی کے ساتھ کھانا کھایا ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ بیماری متعددی نہیں ہوتی ان سب کو ملا کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عقیدہ درست کرنے کے لئے آپ نے کہا کہ بیماری متعددی نہیں ہوتی یعنی بیمار سے بیمار آدمی نہیں ہوتا یا بیمار آدمی کسی دوسرے کے بیمار ہونے کی بنیادی وجہ نہیں ہے جو اہل جاہلیت کا عقیدہ تھا وہاں عقیدہ درست کرنا مقصود تھا کہ بیماری متعددی نہیں ہوتی یعنی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی شخص بیمار نہیں ہوتا ایک جگہ بابا پھیلتی ہے بہت سے لوگ بیمار ہوتے ہیں بہت سے لوگ نہیں ہوتے تو جو نہیں ہوئے کیسے نہیں ہوئے جو پہلا ہوا وہ کس وجہ سے ہوا یہ جواب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی نے پوچھا کہ اونٹوں میں ایک شخص ایک اونٹ جو ہے خارش زدہ ہو جاتا ہے پھر اس سے دوسروں کو ہوتا ہے تو اس کو حملہ کر دے تو کہا پہلے کو کس سے ہوا اللہ سے ہوا اب جس کی قوت ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی مشیعت ہوتی ہے کہ بیماری میں مبتلا کرے اس کی قوت دیفہ کمزور ہو جاتی ہے لہذا وہ بیماری کا شکار ہو جاتا ہے میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا ہے اس جمن میں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایسے بہت سارے اصول و ضوابط اسلام نے چودہ سو سال پہلے دیئے وہ اب بہت کم ہے میں کچھ بنیادی نکات بیان کرنا چاہتا ہوں جسے سمجھنا چاہیے کہ یہ اناوین ہے صرف نیٹ کا زمانہ ہے آپ نیٹ کے ذریعے سے ان کی تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں میڈیکل سائنس جدید تحقیقات کی روشنی میں ان چیزوں کو جو قرآن و حدیث نے بیان کیا یہ جہاں ہمارے لیے ایک نعمت کے طور پر قابل قبول ہے کہ ہم اس کی قدر کریں اس کو اختیار کریں وہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت دین اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے کہ چودہ سو سال پہلے ایک نبی امی انپڑ شخص نے ریگستان کے بسنے والے اس شخص نے ایسی باتیں بیان کی جو اس زمانے میں ایک عام آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے اس کے لیے تو دور جو پڑھے لکھے دانشور اور محققین تھے ان کے لیے بھی ممکن نہیں تھا کہ وہ باتیں بتا سکیں چنانچہ آئیے ایک انوان پہلے ایک بنیادی کہ اسلام نے علاج معالجے صحت عبدان پر خصوصی توجہ دی اس کا ایک ذکر میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی بنی اسرائیل کے تناظر میں جب انہوں نے کہا کہ اللہ ہم پر بادشاہ مقرر کر دے تو ان کی نسل سے ہٹ کے تعلود کو اللہ نے بادشاہ مقرر کیا انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ تعلود کیسے ہم پر بادشاہ ہو سکتا ہے سور بکرہ میں واقعہ موجود ہے حالانکہ اس کے پاس مال کی کشادگی بھی نہیں ہے جیسے آج کل ہمارا مزاج ہے کہ اگر کوئی بڑا ہے تو اس کے مالدار ہونا چاہیے یہی بات بنی اسرائیل نے کہی اللہ نے اس کا رد کیا اور جواب دیا اللہ نے تم پر اسے منتخب کیا بادشاہت کے لئے وزادہو بستتن فی العلم والجسم اور اسے علم میں جسم میں بالا تری کشادگی عطا کی تعلود کو علم کی کشادگی ہے سیاست کے لئے حکومت کے لئے لوگوں پر فیصلہ کرنے کے لئے علم اور شعور کی ضرورت پیش آتی ہے والجسم اور جسمانی قوت اور صحت کی ضرورت پیش آتی ہے لہٰذا اس کی یہ صلاحیت دوسروں کے مقابلے میں بڑھی ہوئی اور کشادہ ہے اس لئے اللہ نے اسے منتخب کیا واللہو یؤتی ملکہو میشہ اللہ جیسے چاہتا ہے اپنی سلطنت اور حکومت عطا کرتا ہے واللہو واسعن علیم اللہ کشادگی والا ہے جیسے چاہے نواز دے علیم ہے وہ جانتا ہے کہ کون کس نعمت کا مستحق ہے کس منصب کا مستحق ہے اس آیت سے میں یہ استدلال کرنا چاہتا ہوں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے قرآن نے علم کی صلاحیت اور جسمانی صلاحیت کی تعریف کی اس لئے کہ آدمی جب صحت مند ہوگا عقل اور جسم سے تو صحیح فیصلے کرے گا زیادہ سے زیادہ صحیح عمل کر پائے گا بیمار کمزور نحیف آدمی کے مقابلے میں صحت مند آدمی کوئی بھی کام بہتر طریقے سے کرتا ہے اپنے آپ کو اپنے خاندان کو اپنے سماج کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے جسمانی اعتبار سے کہ طاقت اور مومن اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر اور محبوب ہے تمزور مومن کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر جب مدین میں مصر سے قتل ہو گیا چلے گئے ہجرت کر کے مدین میں گئے وہاں دو بچیوں کے ایک بکریوں کو پانی پلایا ان میں سے واپس لوٹ کر آتی ہے خود بھوکے ہیں پریشان ہیں مریض ہیں مسافر ہیں مریض نہیں مسافر ہیں پھر بھی مدد کی دوسروں کی دو عورتوں کی پانی پلانے میں بکریوں کو ان سے کوئی معاوضہ اور اجرت طلب نہیں کی وہ دونوں لڑکیاں چلی گئیں باپ نے کچھ کہتے ہیں کہ ہتشوائے والے سلام تھے کچھ کہتے ہیں دوسرے بزرگ تھے باپ نے اپنی ایک بیٹی کو بھیجا قرآن نے سور قصص میں اس کا تذکرہ رکھ گیا کہ ایک شر مہایا کے ساتھ چلتی بھی آئی اور اس نے کہا کہ آپ چلیں ہمارے اببا جان نے ہم کو آپ کو یاد کیا ہے ہاں تاکہ آپ کو جو آپ نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے اس کا عجر دے میں اس کا معاوضہ دے میں وہ پہنچے مفسرین نے بتایا ہے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بڑی شرافت سے لڑکی کے آگے اس سے کہا کہ تم پیچھے رہو راستہ بتانا تاکہ نظر نہ پڑے اس کے اخلاق کردار کو بچی نے دیکھ لیا پانی پلانے کے وقت طاقت دیکھ لی تھی اپنے باپ کو انہوں نے مشورہ دیا قرآن نے وہ جملہ نکل کیا کہ اس لڑکی نے کہا یا ابتست اجیر ہو اببا جان اسے اپنا اجیر ملازم بنا لیجئے اِنَّ خَيْرَ مَنِسْتَعْجَرْتَهُ القوی الْأَمِين کہ سب سے بہتر جسے تم اجیر بناتے ہو اپنا ملازم بناتے ہو وہ القوی طاقتور الْأَمِينَ امانتدار طاقتور جسمانی طور سے صحت من الْأَمِينَ اخلاقی اعتبار سے دیانتدار ہو قابل اتمنان شخص ہو ایسا شخص بہتری نظیر ہے اس سے پتا چلا کہ قابل اعتماد شخص بہتر کام کرنے والا ایک تو امانتدار ہونا چاہیے یہ اخلاقی اعتبار سے معنوی اعتبار سے اور دوسرے یہ کہ صحت مند ہونا چاہیے یہ جسمانی اعتبار سے انسان ہم عراب دو چیزوں کا مجموعہ ہے جسم الروح صرف اسلام کی شریعت وہ شریعت ہے جو جسم الروح کے تمام تقاضوں کو دونوں پہلووں کو بھرپور انداز میں ہم کو رہنمائی کرتی ہے اسی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ نظافت تحارت پاکیزگی یہ ایک عنوان قائم کیجئے اس تعلیم کے زمن میں شریعت کے بہت ساری تعلیم آداب اور اہدایات آ جائے گی جس کو میں ایک خدمے میں بیان نہیں کر سکتا لیکن یہاں اناوین پیش کروں گا کہ تحارت آدھا ایمان ہے اب تحارت جسمانی اعتبار سے یہ آدھا ایمان ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطاہرین اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ خوب توبہ کرنے والوں کو اور خوب تحارت اور صفائی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے غور فرمائیں زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے میں کہوں گا کم غور زیادہ کیجئے توابین اہل علم نے تشریح کی کہ توبہ کرنے والا انسان اپنے دل کو اپنی روحانیت اور معنویت کو گناہوں کی گندگی سے صاف کرتا ہے اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جس کی روح گناہوں کی گندگی سے صاف ہو ویحب المتطاہرین اور خوب تحارت اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یعنی جسمانی طور پر اپنے کپڑے میں اپنے جسم میں اپنے کھانے پینے کے معاملے میں اپنی زبان میں جو تحارت اور پاکی اختیار کرتے ہیں تو جو ظاہری طور پر بھی تاہیر ہو باطنی طور پر بھی تاہیر ہو جسم بھی پاک صاف ہو اور روح بھی پاک صاف ہو اللہ کو وہ محبوب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین ان نے دونوں کی صفائی اختیار کرنے کی تعلیم دی آج ہمارے ہاں کرونا وائرس سے بچنے کے لیے سینیٹائزر سماجی فاصلہ اور نہ جانے کیا کیا لوگ بیان کرتے ہیں اگر آپ اسلامی تعلیمات کو دیکھیں تو یہ روز مرہ کے معمول عبادات اور قطور طریقوں میں ہم کو ایسی چیزیں سکھاتا ہے جو خود بخود انسان کو سینیٹائزر اور پاک صاف بناتی ہے سینیٹائزر کرتی ہے تو یہ نظافت اب نظافت پاکی کی یہ حکم دیا گیا اس کے کچھ احکام پورا نہیں بیان کر پاؤں گا ساری باتیں نہیں سمیٹ پاؤں گا ایک ایک دو دو چیزیں صرف آپ بطور نمو نہ لیں ایک وضوع کو لیجئے نماز کے لیے نماز ہر شخص پر فرض ہے ہر آقل بالک مرد اور عورت پر ادھر شرعی کی استثناء کے ساتھ پانچ وقت پڑھنا ہی پڑھنا ہے ہر بندے کو ہوش و آواز جب تک ہے کھڑے ہو کے نہیں تو بیٹھ کر بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر اشارے سے اس نماز کے لیے وضوع شرط ہے وضوع کے لیے پانی کا استعمال ضروری ہے پانی نہیں ہے یا پانی کے استعمال کی تھلاہی طاقت نہیں ہے کوئی عذر ہے تو اس کی جگہ پھر تیمم کرنا ہے اب وضوع کس چیز سے کرنا ہے وہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ کیا کیا گندگی ہیں پیشاب پاکھانا گہری نیند اور جو دوسرے وضوع کو توڑنے والے اسباب ہیں اس کو ہم ذکر نہیں کرتے اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو فغسلو وجوہکم تو اپنے چہروں کو دھو فغسلو وجوہکم وعیدیہکم علی المرافق وامسحو برعوسکم وارجلکم علی القابین کہ اپنے چہروں کو دھو ہاتھوں کو دھو اپنے سروں کا مسح کرو اور پیروں کو دھو یہاں سروں کے مسح اور اس سلسلے میں ایک بحث ہے میں فی الحال اس کو نہیں چھوڑتا ورنہ وقت کم پڑے گا تو یہ چار چیزوں کا ذکر کیا اس لئے اہل علم نے کہا کہ یہ چار چیزیں فرائز وضو میں سے ہیں حدیث میں بیان کیا گیا کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا کچھ لوگ کہتے ہیں سنت ہے بعض علماء نے کہا کہ اللہ تعالی نے جو کہا ہے چہرے کو دھونا تو یہ چہرے میں ہی مو بھی ہے ناک بھی ہے لہذا کلی کرنا اور ناک میں پالی ڈالنا قرآن میں جو کہا گیا فغسلو وجوہکم چہروں کو دھو اس میں شامل ہے لہذا یہ بھی فرض ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علماء زندگی میں کبھی بھی بغیر کلی اور ناک میں پانی ڈال کر دھاڑے ہوئے بغیر وضو نہیں کیا لہذا یہ کرنا ہی چاہیے اور سنت نے یہ بھی بتایا کہ ایک کے بعد ایک ہو سنت نے یہ بھی بتایا کہ تین تین مرتبہ یہ ہو انگلیوں کے درمیان داڑی کے اندر انگلیوں سے خلال کیا جائیں اب اہل علم نے بیان کیا کہ سوچئے کہ پانچ وقت اگر ایک آدمی دن میں وضو کرتا ہے اور اگر ایک نماز ایک وضو سے دو نمازیں بھی پڑھتا ہے تو تین مرتبہ کرے گا دو مرتبہ کرے گا تحجد یا دوسری نمازوں کا احتمام کر رہا ہے تو اور زیادہ کرے گا اتنی مرتبہ جب ٹھنڈے پانی کا استعمال کر کے ایک بندہ وضو کرتا ہے تو وضو جو کھلے ہوئے آزا ہیں ان پر پانی بار بار گزارتا ہے اس پر آدمی رگڑتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے آپ میڈیکل سائنس سوالوں سے پوچھئے وضو کے جتنے بھی عمل ہیں ایک ایک چیز کے بیسیوں فائدے بیان کریں گے آپ کی آنکھ دھونے سے آنکھ کی صفائی ہوتی ہے کان کا مسہ کرنے سے کان کی صفائی ہوتی ہے ناک میں پانی ڈالنے سے ناک میں ایک خاص قسم کا وائرس پیدا ہوتا ہے ٹھنڈے پانی سے وہ مر جاتا ہے ختم ہوتا ہے صاف ہوتا ہے ان کھلی ہوئی جلد کو بار بار صاف کرنے سے چونکہ ہمارا چہرہ ہمارے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں تو انہی پر جراسیم کے زیادہ اثرات ہونے کا امکان ہوتا ہے جب آدمی رگڑ کر انکود ہوتا ہے تو یہ جلد کی یہ چیزیں صاف ہوتی ہیں اور جلد پر ہی جو جراسیم ہوتے ہیں یہ جلد کو پھال کر جسم کے اندر داخل ہو کے آدمی کو نقصان پہنچاتے ہیں لہذا بار بار وضو کرنے والے انسان سینٹائزر ہو جاتا ہے کرونا کیا کوئی بھی دوسرے بیماریاں اور جراسیم بہت سارے امراض کو پائدہ کرنے والے یا سبب بننے والے جراسیم سے اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے وضو کے فوائد پر مستقل کتاب ہے ہمارے مالے گاؤں شہر کے ایک ڈاکٹر تھے انتقال کر گئے ان کی وضو پر ایک کتاب ہی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں وضو سے آگے بڑھیں ایک ایک چیز میں کئی کئی فائدے دوسرا غسل کرنا وَإِنْكُنْ تُمْ جُنُبًا فَتَّحَرُ قرآن نے کہا کہ اگر تم جنبی ہو میاں بیوی کی ملاقات ہوئی ہو ہم بستری تو فتحر خوب پاکی اختیار کرو یعنی وضو سے بڑی والی پاکی غسل کی شکل تو جنابت ہو یا آدمی کو احتلام ہو احتلام اور جنابت کی شکل میں آدمی کے اندر سستی آ جاتی ہے پھورتی کم ہو جاتی ہے اور غسل کر لے تو چستی آ جاتی ہے یہ ظاہری بات ہے میڈیکل سائنس کی تحقیقات نے بتایا ہے کہ غسل جنابت کی یا احتلام کی شکل میں ہمارے جسم کے ایک ایک مسام سے جو جسموں میں بارک بارک سراخ ہیں اس سے ایک مادہ نکلتا ہے اگر اس کی صفائی نہ ہو تو یہ ٹک جانے کی وجہ سے قسل مندی تو لاتا ہی ہے ساتھ میں کچھ جلدی بیماریوں کا بھی سبب بن سکتا ہے لہٰذا دلک کر کے پورے جسم کا غسل غسل جنابت میں ایک بال کے برابر بھی خالی جگہ نہیں چھوٹنی چاہیے جب آپ ایسا غسل کریں گے تو جہاں پھرتی آئے گی وہیں یہ جو مادہ نکلتا ہے جو بیماری کا سبب ہو سکتا ہے اس سے بھی آپ نے صفائی اختیار کر لی غسل سے صفائی نشاط اور پھرتیلہ بناتا ہے چستی آتی ہے اس میں کوئی شک نہیں اس کے اپنے فوائد اور بھی بیان کیے جا سکتے ہیں یہ صرف جنابت کی شکل میں نہیں ہر مسلمان کو جو آقل بالغ ہے اس کو جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے غسلو یوم الجمعہ تے واجبن علا کل محتلم ہر بالغ انسان کو جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے ہر بالغ انسان پر واجب ہے کہ جمعہ کے دن غسل کریں اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا جمعہ ہی کو کچھ لوگ مذاق اُلاتے ہیں کہ اسلام میں آٹھ دن میں ایک مرتبہ نہانا ہے ہفتے میں ایک دن نہانا ہے تو یہ ایک دن نہانا یہ کم از کم واجب ہے جنابت کی شورت میں واجب ہے اور بھی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں کہ غسل کرنا ہے اور اسلام نے ترغیب دی کہ صفائی خوب اختیار کی جائے اگر آپ کسی وجہ سے گندگی سے آلودہ ہو گئے ہیں تو نہا لیں یہ ایک صحت عبدان کا ایک دوسرا پہلو تھا اسی طریقے سے دانتوں کی صفائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی پسندیدہ عمل تھا مسواک کرنا مسواک حتی عائشہ سے پوچھا گیا ام الممینین سے کہ آپ گھر میں تشریف لانے کے بعد سب سے بہتر سب سے پہلے کون سا عمل کرتے تھے تو آپ نے کہا مسواک آپ کو بہت پسندی بس مردبہ آپ اپنے کانوں پر رکھ لیتے آج ہم لوگ اس کو تھوڑا مایوب سمجھتے ہیں اس معاملے میں عربوں کو دیکھا کہ ان کے پولیس ہو اعلیٰ افسر ہو علماء ہو چلتے پھیرتے مسواک کرتے رہتے ہیں یہ نبی کی سنت کی اتباہ ہے یہ داتوں کی صفائی کا آج کے زمانے میں دنیا میں آج جو ہم برش استعمال کرتے ہیں نا ٹود برش یہ برش اہل علم نے بتایا کہ دنیا یورپ کی دنیا اور دوسری دنیا برش کی ایجاد اور استعمال جو شروع کیا وہ اٹھارہ سو عیسوی میں ہوئی شروعات اٹھارہ سو عیسوی میں اس سے پہلے انگلی ہی استعمال ہوتی تھی غیر مسلموں کے ہیں یہ مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تھے جنہوں نے سب سے پہلے قدرتی برش کا استعمال کیا دنیا کو بتایا اور یہ جو مسواق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بتائی لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِ لَا أَمَرْتُهُمْ بِسْسِوَاكِ قَبْلَ كُلِّ صَلَاةِ وَعِنْدَ كُلِّ وُضُو حدیث میں الگ الگ الفاظ ہیں کہ اگر میری امت پر مشقت والی بات نہ ہوتی شاق نہ گزرتا مشکل نہ بڑھ جاتی تو میں انہیں ہر نماز سے پہلے یا ہر وضو کے وقت مسواق کرنے کا حکم دیتا حکم نہیں دیا مطلب مستحب ہے فرض نہیں ہے لیکن کیونکہ مشقت ہوتی لیکن اس کی ترغیب دی اب آپ غور کیجئے اور پھر میڈیکل تحقیقات دیکھئے ڈاکٹر اقبال کی اقبال کی لانی صاحب نے اپنی کتاب میں ہاشیے میں ایک نوٹ نکل کیا بعض تحقیقی اداروں کے ریپورٹس کے حوالے سے کہ مختلف ڈاکٹر نے تحقیق کر کے بتایا کہ مسواق میں متعدد قسم کے مفید بیکٹیریاز مادنیات خوشبو کے اسواب دانتوں کو بیماریوں سے بچانے والے اشیاء موجود ہوتی ہیں انیس قسم کے اس میں بیکٹیریاز مفید ہوتے ہیں اور دانتوں کے اندر جو سران ہوتی ہے بدبو آتی ہے مسوڑے خراب ہوتے ہیں اور بہت سارے اس کے اندر گندگی ہوتی ہے ان کی سب کی صفائی کرتے ہیں مسواق میں مادنیات ہوتی ہے مٹی میں مٹی سے پیدا ہونے والی چیزیں جو مٹی کے اجزاء ہیں مختلف قسم کے مادیات نمکیات پروٹینیات اور نہ جانے کیا کیا سائنسی زبان میں وہ انسان کے لیے انتہائی مفید ہے مسواق کا استعمال کرنا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اسلام نے جو ہے وہ ناخون بال وغیرہ کی صفائی کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری مسلم میں ارشاد ہے وارد ہے کہ آپ نے فرمایا خمسم من الفطرہ پانچ چیزیں فطرت کا حصہ ہے فطرت کا حصہ ہے یعنی یہ فطری طور پر ہے تمام انبیاء نے بتایا تمام انبیاء کی سنت ہے سارے دین متفق ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ خمسم من الفطرہ یعنی فطرت کا تقاضہ ہے یہ دین کا حصہ ہے وہ پانچ چیزیں کیا ہیں مسلم شریف کی ایک روایت میں دس چیزوں کا ذکر ہے یہاں پانچ چیزوں کا بخاری مسلم کی ہی روایت ہے الاستحداد لوہے کا استعمال لوہے کا استعمال کہا یہ زیر ناف ہمارے ناف کے جو بال ہیں حضور تناسل کے اردگرد کے ناف کے پاس جو بال اپتے ہیں ان کو لوہے سے صاف کرنا استحداد چالیس دین کے اندر بعض روایتوں میں اس کو بتایا گیا ہے کہ اس کو صفائی کم سے کم زیادہ سے زیادہ چالی اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اب آپ میڈیکل سائنس کی تحقیق نیٹ سے میڈیکل ڈاکٹر وغیرہ سے پوچھئے لوہے کے استعمال سے کیا فائدے ہوتے ہیں آج کل پاورڈر اور بہت ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں نا لوگ سوال کرتے ہیں تو تحقیقات نے بتایا کہ لوہے کا استعمال سب سے محفوظ ہے بدبو کو دور کرنے والا ہے جلدوں کو محفوظ رکھنے والا ہے اس کے مقابلے میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ جلدوں کو نقصان پہنچاتی ہیں اور وہ فائدے نہیں ہوتے جو لوہے کے استعمال سے استورہ بلیڈ وغیرہ جو ہے اس کے ذریعے سے صفائی کی جائے یہ فطرت کا عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا اسی طریقے سے والخطان خطنا کرنا اس کے اپنے فائدے ہیں خطنا تمام انبیاء کی سنت ہے حضرت ابراہیم سے شروعات بھی پھر اس کے بعد تمام انبیاء کی سنت رہی وَقَسُّ شَارِب اور موش کا کاٹنا موش بڑی ہو اس کے بال سے ہلک کے کھانا پینہ پیٹ میں جائے تو نقصان دے ہیں میڈیکل والے بھی کہتے ہیں کہ اس سے بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں دوسرے آدمی کو بورا دکھائی دیتا ہے بدنما منظر نظر آتا ہے اور بتہذیبی نظر آتی ہے اور بہت ساری قباہتیں تو موش کو کاٹنا بعض روایتوں ہیں موش کو صاف کر دینا وَنَتْفُلْعِبِت بغل کے بال کو اکھیڑنا اس کو صاف نہیں کرنا ہے اس کو اکھیڑنا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں اکھارنے سے بال توڑ ہوتا ہے بال اکھارنے سے اکھارنے سے نہیں ہوتا وہ ایک بیماری ہے تو بال کو اکھارنا بغل کے اہل علم نے میڈیکل والوں نے حکمہ نے بیان کیا کہ اکھارنے سے جو بغل میں بدبو آتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے جو مادے نکلتے ہیں اس کے نقصانات کم ہو جاتے ہیں اکھارنے سے بہت سارے جسمانی صحت کے اعتبار سے فائدے ہیں بیماریوں سے تحفظ ہے وَتَقْلِيمُ الْعَضَافِرُ اور ناخونوں کا صاف کرنا کاتنا ناخون اگر بڑے ہو جاتے ہیں تو اس میں جراسیم کے رہنے اور اس کے ذریعے سے پھر غزاؤں کھانے پینے کے اندر ہمارے جاتے ہیں جو وضو میں بھی ہاتھوں کو دھونے کے لیے بتایا گیا ہے کہ اگر ہم ظاہری جلد کو صاف کرتے ہیں تو موہ کے ذریعے سے کچھ جراسیم جو اندر جاتے ہیں تو موہ میں جانے کا ذریعہ عام طور سے ہاتھ بنتا ہے تو وضو میں ہم اس کو صاف کرتے ہیں غسل میں ہم اس کو صاف کرتے ہیں روزانہ اور پھر ناخونوں کو اگر حفاظت کر کے صاف رکھیں اس میں میل کو جمع نہ ہونے دیں تو جراسیم اور بیماریوں سے محفظ تحفظ کا بہت بڑا انتظام ہم کرتے ہیں وقت کم ہے اس لئے آگے بڑھتا ہوں ایک مختلف مستقل ایک عنوان ہے اسلام کا ایک پورا باب ہے کہ نجاست سے پاکی اختیار کیا جائے اپنے جسم کو پاک صاف رکھا جائے کپڑوں کو پاک صاف رکھا جائے جہاں ہم رہتے ہیں سوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ان کی پاکی صفائی کے مختلف مستقل احکامات بیان کیے گئے ہیں چنانچہ اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھئے اسی طرح اس زمن میں نجاست کو گندگی کو جو کہ جراسیم کے پیدا ہونے بیماریوں کے لگنے بیماریوں کو بڑھانے کا سبب بنتی ہیں اس کو صاف کرنے کی اسلامی تعلیمات کے زمن میں جہاں یہ کپڑے کی صفائی کا قرآن میں حکم ہے اس کی اور بھی تعویل اور تفسیر کی گئی ہے ہم واضح ابھی ظاہری مانا کیا اور دوسرا یہ کہ پانی کے ذریعے سے استنجا کرنا ہاں اگر پانی نہ ہو تو پتھر یا ڈھیلے وغیرہ کے ذریعے سے پھر اس میں اتنا ہی نہیں بلکہ داہنہ ہاتھ استعمال نہ کیا جائے اس لیے کہ داہنہ ہاتھ سے آپ جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں داہنہ ہاتھ سے جو ہے مسافہ کرتے ہیں لہذا داہنہ ہاتھ پشاپ پاکھانے کے لیے استعمال نہ کیا جائے یہ ایک روایت ہے بخاری کی جب تم میں سے کوئی شخص پانی پیئے تو برطن میں سانس نہ لے وے دیکھی یہ بھی ایک بیماری سے تحفظ کی اسلامی تعلیم ہے چودہ سو سال پہلے نبی امی بیان کر رہے ہیں یہ میڈیکل سائنس کی تحقیق بتاتی ہے کہ یہ انسان کے لیے مفید ہے سانس لینا نقصان دے ہے چودہ سو سال پہلے کہ انپڑ آدمی کا پیش کرنا اس بات کی دریل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اس وقت کوئی سائنس کا آدمی بھی یہ نہیں بیان کر سکتا تھا تو جب کوئی شخص پانی پیئے تو پھر برطن میں سانس نہ لے وَإِذَا عَتَ الْخَلَاءَ فَلَا يَمُسَّ ذَكَرَهُ اور جب پاکھانے کے لیے قضاء حجت کے لیے آئے تو اپنے شرمگاہ کو اپنے ذکر کو نچ ہوئے وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِ اور اس کی صفائی یا اس کو پوچھنے والا کام صفائی کرنے والا کام داہینے ہاتھ سے نہ کریں وہ سلمان فارسی کی وہ روایت صحیح مسلم ترمیزی میں ہے کہ ایک یہودی ہے مشرق نے تنزن کہا کہ تمہارا نبی تم کو ہر چیز سکھاتا ہے یہاں تک کہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ پیشاب پاکھانا کیسے کیا جائے عدابیں بولو براز کیا ہیں توہت سلمان فارسی نے کہا ہاں ہمیں اس بات پر فخر ہے یہ میں اپنی وضاحت میں کہہ رہا ہوں ہاں ہمارے نبی ہم کو یہ بھی سکھاتے ہیں انہوں نے ہم کو حکمت دیا کہ ہم پیشاب پاکھانا کرتے وقت قبلہ رخ کے اختیار نہ کریں داہینے ہاتھ سے استنجا نہ کریں اور تین پتھر سے کم پر جو ہے صفائی نہ کریں اگر پتھر اور ڈھیلا لینے کیے تو تین کم سے کم تین لیں اور ایک چیز یہ بیان کی کہ ہڈی اور روز یعنی لید کے ذریعے سے صفائی نہ کریں اس کی اپنی تفصیل ہے تو یہ آداب دیکھئے پیشاب پاکھانے کے سلسلے میں اس کی صفائی کرنے کے آداب بتائے گئے اسی طریقے سے صفائی کا ایک حکم دیکھئے اسلام کی تعلیمات جس کو ہم بہت ہلکا بھلکا سمجھ کے نظرانداز کرتے ہیں آج بتاتے نہیں ہیں بچوں کو بڑے نہیں جانتے تو بچوں کو کیا بتائیں گے اللہ کے رسول اللہ کا فرمان ہے اِذَا سْتَعِقَذَا اَحَدُكُمْ اِذَا سْتَعِقَذَا اَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي اِذَا سْتَعِقَذَا اَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَدْقُلْ يَدَهُ فِي الْإِنَائِ حَتَّى يَغْسِلَهَ سَلَاثَ مَرْرَات کہ جب تم میں سے کوئی شخص نین سے بیدار ہو صبح جب آپ اٹھیں تو اپنے ہاتھ کو برطن میں داخل نہ کریں کسی برطن میں یہاں تک کہ کم سے کم اسے تین مرتبہ دھو نہ لیں تین مرتبہ دھو نہ لیں اس سے پہلے کسی برطن میں نہ ڈالیں کیوں؟ وجہ بتائی فَإِنَّ أَحَدَكُمْ کیا ہے؟ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ اس لئے کہ تم میں کا کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری اب رات کہاں گزاری؟ کچھ لوگوں نے اس کا مزاق اُڑایا واقعہ نکل کرتے ہیں لوگ اہلِ علم تو دوسرے دن جب صبح وہ اُٹھا تو ہاتھ اس کے مقعد میں تھا اس کے علاوہ کوئی کیلہ مکوڑا گندگی رات میں لگ سکتی ہے اللہ کی رسول نے فرمایا کہ رات میں جو بلائیں نازل ہوتی ہیں تم نہیں جانتے اگر اللہ تمہاری حفاظت نہ کرے تو تم نہیں اسی لئے کہا دیکھیں یہ بھی عداب میں اس میں شامل کیا جا سکتا ہے کہ رات میں جب سونے لگو تو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو ورطن سے ڈھانک دو کسی چیز سے اگر نہ ہو تو کم سے کم اس کے بیچ میں ایک لکڑی رکھ دو اللہ کا نام لے کے بسم اللہ کہے گے اس لئے کہ تم نہیں جانتے کہ آسمان سے کون کون سی بلائیں اترتی ہیں یہ کرونا وائرس فلا وائرس فلا یہ دنیا میں کوئی سازش ہم کہیں کچھ بھی کہیں اسباب جو بھی ہو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بیماری کوئی مسئبت نہیں آتی اور اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسئبتوں سے بچنے کے یہ ہم کو راستے بتائیں اگر پہلے سے ہم ان چیزوں کو اختیار کریں تو بہت سی بیماریوں سے بچے رہیں گے بیماری آ گئی تو اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے ہم اس کا علاج کریں اس کی بھی تعلیم اسلام اور شریعت نے دی ہے صفائی کے احکامات میں ایک حکم یہ بھی دیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے کہ کہ تم میں سے کوئی شخص تھہرے جمع پانی میں پیشاب نہ کرے ہرگیز نہ کرے کہ پھر پیشاب کرتا ہے جو کہ بہتا نہیں ہے اور پھر پیشاب کرنے کے بعد اس میں غسل کرے بعد میں اس کا استعمال کرے یہ بلساریاں اور ایسے کئی بیماریاں اور خاص طور سے اگر پیشاب کرنے والے کو کوئی بیماری ہے تو آج میڈیکل سائنس کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے بیماری منتقل ہو سکتی ہے اگر اس کی استعمال شدہ چیز کو استعمال کیا جائے پانی میں پیشاب کرے گا تو یہ ہو سکتا ہے اور خاص طور سے رکے ہوئے پانی میں اگر پانی جاری ہے بہرہا ہے تو اس میں بیماری کے جراسیم اور گندگی کے بدبو کے اثرات کم ہو جاتے ہیں سورج کی شوہ کی ذریعے سے ہوا کے ذریعے سے بہاو کے ذریعے سے اور مختلف مٹی وغیرہ سے ملنے کی وجہ سے چنان سے یہ ایک روایت میں نے پیش کی اب آگے بڑھتا ہوں کہ کھانے پینے کے سلسلے میں جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کو دیکھئے اسلام نے پاکیزہ اور صاف ستری چیزوں کو کھانا حلال کیا گندی اور خبیص چیزوں کو حرام کیا اب پاکیزہ کی تعریف اور گندی چیزوں کی تعریف جب ہم کریں گے تو خبائص میں جو حرام کردہ خبیص چیزیں ہیں حرام چیزیں ہیں وہ ساری وہ چیزیں جو انسان کی صحت کے لیے اس کے جسم کے لیے اور اس کے اخلاق کے لیے نقصان دے ہیں جسم اور اخلاق کے لیے یہ قرآن کی صرف ایک آیت پیش کرتا ہوں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا رشاد ہے اے ایمان والو تم ہم نے جو کچھ تمہیں تیبات پاکیزہ چیزیں عطا کی ہیں اسے کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو کیسے کہ ان نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو ان نعمتوں کی قدردانی کرو ان کا صحیح استعمال کرو یہ شکر ہے اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اس کا شکر ادا کرو یہ تیبات کو حلال کیا اور یقیناً اللہ نے تم پر حرام کیا ہے مردار کو خون کو خنزیر یعنی سور کے گوشت کو پورا کا پورا خنزیر حرام ہے لیکن گوشت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس لیے اس کا ذکر کیا خنزیر کے گوشت کو اور وہ جانور جس پر غیراللہ کا نام لیا جائے اس کے اندر مانوی نجاست یعنی شیرکا آگئی تو جو بھی گندہ ہے مانوی یا ظاہری طور پر اس کو حرام ہے کھانا اب یہاں ایک ایک چیز کو ہم اگر تفصیل بیان کریں تو ایک ایک انوان ہے مردار میں کیا کیا نقصان ہے مردار کو کھانے میں خمیر والے چیز کی طرح ہو جاتا ہے مردار کا گوشت اور اگر وہ بیمار جانور تھا بڑھا جانور ہے تو مزید نقصان دے ہو سکتا ہے اس کا جسم اس کا گوشت زہریلا ہو جاتا ہے اس میں پیشاب وغیرہ کی آمیزیس ہوتی ہے اور وہ بہت سارے اس میں چکناہت اور حضم کرنے کے سلسلے میں اس کا مشکل ہو جانا اور بہت سارے نقصانات ہیں بیماریوں کا سبب ہے یہی معاملہ خون ہے کہ خون جو بہنے والا خون ہے وہ جراسین کو پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ بہت بڑا ذریعہ ہے اس میں پیشاب ملا ہوا ہوتا ہے اس میں کچھ زہریلا مادہ ہوتا ہے اگر اس کا استعمال کیا جائے تو انسان کے لئے بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے اور یہ چیز غیزہ بھی نہیں ہے تیسری چیز لہم خنزیر خنزیر کے گوشت کے سلسلے میں آپ نیٹ پر جائیں تحقیقات دیکھیں تو آپ کو پوری پوری کتاب ملے گی کہ خنزیر کے کیا نقصانات ہیں خنزیر کے اندر جو ایک خاص قسم کا کیلہ پایا جاتا ہے دودت الخنزیر سور کا وہ ایک ایک جسم کے پرت کے نیچے جو ہے پندرہ پندرہ سو سے لے کر اس سے زیادہ مادہ اس کو ہنڈا دیتی ہے اور ایک ایک پرت کے اندر وہ اتنے بڑی تعداد میں پائدہ ہوتے ہیں اور کسی بھی میار پر اس کو حرارت دے کر پکایا جائے وہ مرتے نہیں ہیں ختم نہیں ہوتے اس سے جوڑوں کی بیماری اس سے جسم کے خون کے اندر کی بیماری اور بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں کتنا بھی پکایا جائے اور زبا بھی کیا جائے خنزیر کو تو اس کا خون وہ سب نکلتا نہیں ہے یہی حال مردار کا بھی ہے کہ اگر اس کو پکایا جائے تب بھی اس کے جراسیم ختم نہیں ہوتے کتنا بھی حرارت دیا جائے تو یہ جتنی چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا اسی طرح بعض قرآن کی آیتوں اور حدیثوں میں کہا گیا کہ خبائص کو اللہ نے تم پر حرام کیا اب خبائص میں درندے بھی آگئے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ کا یہ فرمان جوڑ لیجیے حدیث بڑی جامع حدیث کہ ہر دانت سے پھال کھانے والا درندہ اور پنجے سے پھالنے والا پرندہ حرام ہے ایک جملہ فرمایا ایک پوری فہرست آپ اس میں داخل کر لیجیے پرندوں کا نام اور یہ بتاتے تو بڑی دکت ہوتی بہت سے پرندے بہت سے جانوار ہم نے دیکھے نہیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ نے دو صفت بیان فرما دی کہ دانت سے پھال کے کھانے والا درندہ پنجے سے پھال چیر پھال کر کے کھانے والا پرندہ یہ حرام ہے کیوں حرام ہے اس کے مختلف نقصانات اہل علم نے میڈیکل سائنس والوں نے بیان کیے موٹی سی بات یہ بتائیں کہ اس کے اندر جو اس کا جو گوشت اور اس کا جو حصہ ہوتا ہے یہ اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اگر انسان اسے کھائے تو اس کا میدہ اسے حضم نہیں کر پائے گا یہی مردار کے سلسلے میں مردار کی بہت ساری قسمیں ہیں جل کے مرنا ڈوب کے مرنا کوئی دوسرا جانوار اسے مار دے وے سینگ سے دب کے مرنا اسی طرح کوئی جانوار اس کو پھال کھائے اور اس کا کچھ حصہ بچ جائے یہ تمام مردے کی جتنی بھی مردے جانوار کی قسمیں ہوتی ہیں زبیحے کے علاوہ وہ سب نقصان دے ہیں میڈیکل سائنس میں آپ اس کی تفصیلات جان سکتے ہیں میں کچھ بیان کرتا اگر موقع ہوتا لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے یہ کچھ چیزیں صرف انوان کے طور پر میں ذکر کروں کہ حیوان مفترس یا درندے بھی حرام ہے اسی طرح شراب کو حرام کیا گیا نشاور چیزوں کو یا ایوہ اللہ دین آمنو انما الخمر والمیسر والعظلام والانصاب والعظلام رجس من عمل الشیطان کہ اے ایمان والو یقینا شراب جوا بط اور پانسے یہ سب رج سن گندگیاں ہیں من عمل الشیطان شیطانی عمل ہے فج تنبو ہو لہذا اس سے بچو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں شراب کو حرام نہیں کہا گیا یہ عمل شیطان اللہ کہہ رہا ہے گندگی کہہ رہا ہے وہ بچو آرڈر دے رہا ہے تو یہ حلال چیز کے بارے میں کہے گا اور پھر حدیث میں ہے کہ ہر نشاہ آور چیز حرام ہے جس چیز کی زیادہ مقدار نہ چلائے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے اب شراب کے نقصانات پر آپ پوری کتاب آپ دیکھئے جا کے نیٹ پر یا کتابوں میں میڈیکل سائنس اور ڈاکٹروں سے پوچھئے تو آپ کو پوری لمبی چوڑی فہرست بتائیں کہ شراب سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں پریشر بڑھتا ہے خون میں مختلف بیماریاں ہوتی ہیں نسے اسی وجہ سے رگ پھڑ جاتی ہے ہارٹ کا آدمی پیشنٹ ہو سکتا ہے اور بہت ساری بیماریاں اکثر و بیشتر ایکشیڈنٹ جو ہے نشے کی حالت میں ہوتے ہیں دنیا کے ریکارڈ بتاتے ہیں اب یہاں کچھ لوگ اس قسم کے اعتراض کرتے ہیں موقع نہیں تھا میں نے چھیڑا نہیں کہ مردار کھانا جھٹکے سے مار کے کھانا حرام ہے خون کھانا حرام ہے یا یہ شراب کا پینا لیکن تھنڈے علاقے کے لوگ تو پیتے ہیں ان کو ایسے نقصانات کی ہوتے ہیں کون کہتا ہے نقصانات نہیں ہوتے یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں ان سے پہلے آپ پوچھئے کہ کیا وہاں بیماریاں نہیں ہو رہی ہیں پریشانیاں نہیں ہیں ان چیزوں کے نقصانات سے وہ جونج رہے ہیں ان کے میڈیکل سائنس اور ماہرین دانشور اس کو قبول کر رہے ہیں اور دوسرا ایک یہ بھی معاملہ ہے کہ مردار کے اور بعض چیزوں کے کھانے کا معاملہ جغرافیائی اعتبار سے نقصان کم اور زیادہ ہوتا ہے کچھ چیزوں کو کھانا تھنڈے علاقے میں کم نقصان دے ہے اور گرمے علاقے میں ہندوستان پاکستان جیسے ماحول میں زیادہ نقصان دے تو یہاں جلدی وہ نقصان سامنے آتا ہے وہاں تھوڑا دیر سے یا آہستہ سے آتا ہے تو اس کی بنیاد پر اسلام کو ہم متہم نہیں کر سکتے تھوڑا نقصان ہو یا زیادہ نقصان اسلام نے لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے یہ تعلیمات عطا فرمائی ہیں اسی طریقے سے بسیار خوری سے نشے والی چیزوں کا ایک لمبی چوڑی بحث ہے موقع نہیں ہے بسیار خوری زیادہ کھانے سے شریعت نے منع کیا سورہ عراف کی ایک آیت ہے علامہ ابن کثیر نے بعض مفسرین کا قول نقل کیا کہ اللہ تعالی نے آدھی آیت کے اندر آدھی میڈیکل سائنس کو آدھی طیب کو جسمانی صحت کے حصولوں کو سمیٹ دیا کلو وشربو ولا تسرفو ولا تسرفو انہو لا يحب المسرفین ولا تسرفو تک آدھی آیت کہ کھاؤ اور پیو لیکن حد سے آگے نہ بڑھو کھاؤ پیو اور حد سے آگے نہ بڑھو اللہ کے رسول کی حسن درجے کی ایک حدیث ہے کہ تم کھاؤ تو اپنے میدے کا ایک تہائی حصہ کھانے کے لیے رکھو ایک تہائی حصہ پانی کے لیے رکھو ایک تہائی حصہ خالی رکھو ہوا اور سانس کے لیے حطیبہ اور حکمہ کا کہنا ہے کہ اگر اس پر عمل کرے بندہ تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہ پیش آئے اس کا حازمہ درست رہے گا میدہ صحیح رہے گا نین اور اٹھنے کا مزاج صحیح رہے گا پیش آپ پا کھانے کا نظام صحیح رہے گا تو اس کی صحت برقرار رہی بسیار خوری انسان کے لیے بہت سارے نقصانات کا آج مٹاپا پریشر ہاگ اور فلاں اور فلاں بہت سارے بیماریاں زیادتی کھانے کی زیادتی سے مرغن غزائیں کھائے رہے ہیں ورزش اور اگزرشن کم ہو گیا یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے عداب اسلام کے خلاف ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ میں نے ایک دو کا ذکر کیا اور یہ چیزیں جو بیان کی اس میں آپ غور کر سکتے ہیں پھر اور بھی کچھ چیزیں ہیں جیسے قیل اللہ کرنا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے عشاء سے پہلے سونا آپ نا پسند کرتے تھے عشاء کے بعد جاگنا اس پر عمل کریں فجر سے پہلے اٹھ جائیں تحجد کے وقت اگر اٹھتے ہیں یا فجر میں اٹھتے ہیں تو اس میں برکت ہے صحت ہے اور بہت سارے فائدے ہیں اس طریقے سے آپ اسلام کی تعلیمات جس میں سے سب کا ہم ذکر نہیں کر سکتے آگے ہم بڑھتے ہیں کہ ابھی رمضان کے روزے جو ہے ہر مسلمان پر فرض ہیں نوافر روزوں کو اگر چھوڑے تو کم سے کم ایک مہینے کا روزہ ہر شخص کو رکھنا ہے ایک مستقل کتاب لکھی جا سکتی ہے اور لوگوں نے لکھی ہے کہ روزے کے کیا کیا فائدے ہیں اس کے روحانی اخلاقی ایمانی فائدے تو ہیں ہی انسان کے اندر اخلاقی اعتبار سے بہت ساری خوبیاں پیدا کرنا مقصود ہے لعلکم تتقون کے تحت اس کے جسمانی فوائد بھی بے شمار ہیں بہت ساری بیماریوں سے روزے کے ذریعے سے انسان کو نجات ملتی ہے یا اس میں تقفیف ہوتی ہے اور ابھی جدید تحقیق تو یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ کینسر کے لیے بھی مفید ہے اگر کم سے کم اٹھارہ بیز دن جاپان کے ایک محقق نے کہا ایک آدمی آٹھ سے دس گھنٹہ بھوکا رہتا ہے تو اس کے کینسر کے خود افزود جراسیم جو اس کے جو مادے ہوتے ہیں خلیات سیلس ان کو جسم کے صالح سیلس اور خلیات جو ہیں کھا لیتے ہیں خالی پیٹ کی ہونے کی صورت میں اس طرح سے کینسر کی تقفیف ہو سکتی ہے یا خاتمہ ہو سکتا ہے تو کم سے کم ان سے پوچھا گیا کتنے دن تو کہا اٹھارہ بیز دن جبکہ مہینے بھر کا روزہ ہر مسلمان کو رکھنا ضروری ہے یہ میں نے روزے کے فوائد کے زمن میں کچھ خاص ذکر نہیں کیا صرف اشارہ کیا ہے آپ مستقل طور سے اس سلسلے میں تقریریں خطابات سن سکتے ہیں کتابوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اسی طریقے سے صحت عامہ شہد اور اس کے فائدے اسلام اور قرآن نے بتایا بنیادی علاج شہد کو بتایا فیہ شفاہ اللہ ناس قرآن نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تین چیزوں میں علاج ہے بنیادی طور سے ایک تو پچھنا لگانا ایک شہد کا استعمال اور تیسرا کئی داغنا لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اسے پسند نہیں کرتا وہ آخری چیز ہے اگر کوئی داغنے کے لیے مجبوری کی قیفیت ہو جائے تو اس کو داغا جائے گا انہوں نے اس کو جلا کر بند کرنا کونہ کر نہیں رک رہا ہے شہد کا استعمال کھانے والے دواؤں کا ذکر ہو گیا اس میں شہد کی بنیاد پر اور پھر کیا جاتا ہے پچھنا اس میں آپریشن کی جتنی شکلیں ہیں وہ آگئی فسد کھولنا اور ہجامہ جس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں پچھنا لگانا ہجامہ کرنا خواست خون نکالنا اس کو علاج بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی ایک حدیث ہے کہ حبت السعودہ کلونجی میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے اب اس طرح طب نبوی کی بنیاد پر آپ پوری علامہ ابن قیم اور دوسرے بہت سارے علماء کی طب نبوی پر مستقل کتاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بیماریوں کا علاج بتایا چودہ سو سال پہلے اور آپ سے ثابت شدہ جو نسخیں ہیں میڈیکل سائنس ان کو رد نہیں کر سکی کسی ایک چیز کو بھی کہ یہ غلط ہو آنکھ کے لیے کھمبی مفید ہے میڈیکل سائنس قبول کرتا ہے وضو استحباب مصواق ان چیزوں کے جو فوائد بیان گئے میڈیکل سائنس قبول کرنے پہ مجبور ہے تحقیقات قبول کرنے پہ مجبور ہے کیا اسلام کی یہ نعمت ہمارے سامنے نہیں ہے اور موجودہ خوف اور دہشت اور کورونا وائرس یا اس قسم کی بیماریوں کے ماحول میں ہمارے لیے اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اسلام پر عمل کرنا یہ جذبہ نہیں اُبھرتا اور لوگوں کو بتایا جائے کہ اسلامی تعلیمات پر آپ عمل کریں تو آپ بچ سکتے ہیں یہ کمپنیاں جو سینیٹائزر کے نام پر ہم کو بے وقوب بنا کر بزنس کر رہی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اس اضافی خرچ کی اس نام پر عمل کیجئے گھریں اُو چیزیں استعمال کیجئے آپ پیشاب پاکھانے کے لیے پانی کا استعمال کیجئے آپ کو بہت ساری خوشبو اور ایسی چیزوں کا استعمال کی ضرورت نہ پڑے گی جو اس کی بدبو کو دور کرنے میں کاثر ہوتی ہیں ہم بہت پریشان ہوتے ہیں ہم مسلمان پیشاب پرنے کرنے کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں چھوٹی موٹی بات سمجھتے ہیں جو لوگ نہیں کرتے پریشان رہتے ہیں کہ بدبو آتی ہے خوشبو لگانے کے بعد بھی نہیں جاتی اس کا علاج صرف پانی ہے اسی طریقے سے ایک عنوان قائم کر کے ہم بیان کر سکتے ہیں کہ صحت عامہ کے اسلامی اصول اس سلسلے میں بھی لمبی شوڑی گفتگو ہو سکتی ہے میں دو تین عنوان صرف آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول اور قرآن حدیث نے دواء علاج کرنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ نے ہر بیماری اتاری تو اس کا علاج بھی اتارا ہے لہذا دواء کرنی چاہیے جب دواء بیماری کے معافق ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے شفا ملتی ہے کسی دواء میں علاج نہیں ہے کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے شفا دینے والا اللہ ہے اگر اللہ نہ چاہے تو لقمان حکیم کا نسخہ بیکار لیکن دواء علاج کرنے کا حکم ہے اور ایک بات اور میں یہاں زمناً عقیدے کی کہوں کہ جن چیزوں سے شریعت نے بتایا ہے کہ یہ علاج ہے یا سائنسی تجربات اور علمی تحقیقات نے بتایا ہے کہ یہ اس بیماری کا علاج ہے ان کو استعمال کرنا چاہیے جن کو علاج نہ تجربات نے بتایا نہ شریعت نے اگر آپ اس کو علاج ذریعہ سمجھتے ہیں تو یہ شیر کے اصغر ہے اور اگر اس کو طاقت والا سمجھتے ہیں تو شیر کے اکبر ہے جو چیزیں سبب نہیں ہیں ان کو کڑا پہن لو تو آپ اس سے بچ جاؤ گے بیس سے ایک تک جو ہے الٹی گنتی گین لے تو آپ جو ہے آپ کا بچہ جو ہے اس کی فلاں درد ٹھیک ہو جائے گا یہ ٹونا ٹڈکا اور یہ فال تو چیزیں جو قرآن حدیث سے بھی ثابت نہیں ہیں اور علمی تجربات سائنس سے سائنس سے ثابت نہیں ہیں یہ بدعقیدگی ہے اس کا اختیار کرنا غلط ہے اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دواء علاج کا حکم دیا الحجر السحی صحت کے لیے جو ہے احتیاطی تدابیر اور پابندیوں کو اختیار کرنے کا بھی حکم دیا ابھی کورونا کے زمین میں بعض سعودی عرب وغیرہ کے کچھ پابندیاں لگی تو لوگ بڑا اعتراض کر رہے تھے آج خود دوسرے ملک بھی مجبور ہے سوشل ڈیسٹنس ان کے یہاں جو بھی ہے ہم اس پر گفتگو کر سکتے ہیں کتنا مفید غیر مفید ہے ماسک پر لوگ پابندی سختی کر رہے ہیں لیکن ڈاکٹرز کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے تو جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں یہ قرآن و حدیث میں میں نے تعاون اور جزامی کے سلسلے میں جو بیان کیا دوہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ علاج سے بہتر احتیاط ہے اسلام نے اس کی چودہ سو سال پہلے تعلیم دی اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اسلام نے حائزہ عورت سے علاہدگی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے حیز کی حالت میں گندگی کی حالت میں مرد کو اس سے سختی سے منع کیا ہے کہ اپنی بیوی سے ہم بستری کریں اگر آپ میڈیکل سائنس کی تحقیق پڑھیں کہ کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں عورت کو تکلیف ہونا آپ کو بدبو آنا یہ تو الگ چیز ہے بعض شکلوں میں اس عمل کو اگر اختیار کیا جائے تو عورت ہمیشہ کے لیے بانج بھی ہو سکتی ہے اس میں اس وقت افراز ہوتا ہے اس کے بچے دانی اور اس کے جو غدود ہوتے ہیں ان سے خونوں کا اور بعض مادوں کا اخراج ہوتا ہے افراز ہوتا ہے اگر ایسے میں ہم بھی اس طریقے کی جائے تو وہ اس طریقے سے متاثر ہو سکتے ہیں کہ آئندہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے وہ محروم ہو جائے عورت اور بھی کئی نقصانات اور بیماریاں ہو سکتی ہیں عضو تناسل پر بھی مرد کے جو ہے اس کے منفی اثرات اور نقصانات اور بیماریاں ہو سکتی ہیں اسی طریقے سے یہ قرآن نے کہا کہ آپ سے حیث کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ ان سے کہیے کہ یہ گندگی ہے لہٰذا عورتوں سے اس حالت میں الگ رہے ہیں حدیث میں اس کی تشریحات موجود ہیں آخری بات کہ زینہ سے منع کیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے کہ یہ بہت فاحشہ گندگی ہے اور بورا راستہ ہے اس زینہ کے نقصانات پر میں اگر بیان کروں تو کئی ہفتہ درکار ہوں گے مجھ جیسا کمیل کتاب لکھی جا سکتی ہیں نکاح کے جتنے فائدے ہیں اس کے مقابلے میں زینہ کے اتنے ہی نقصانات ہیں ان فائدوں کے مقابلے میں نکاح سے سکون حاصل ہوتا ہے زینہ سے بے سکونی حاصل ہوتی ہے بے چینی آتی ہے نکاح سے آدمی اپنے اخلاق اور اپنے جسم کو محفوظ کرتا ہے زینہ سے غیر محفوظ کرتا ہے انیس سو ستینو میں ڈینمارک میں ایک جو ہے بڑی کانفرنس ہوئی طبی اس میں جو سروے ریپورٹ پیش کی گئی بتایا گیا ہے کہ امریکہ میں دیل کروڑ اور افریقی ممالک میں سالے سات کروڑ ایڈز کے مریض ہیں اور ان مریضوں کی تعداد کا زیادہ سبب یہ ناجائز جنسی تعلق ہے یعنی زینہ ایک عورت سے کہے کہی مرد جب استعمال جو ہے تعلق قائم کریں گے تو اس کے جراسیم مختلف مردوں کے جراسیم ایک دوسرے کو منتقل ہوتے ہیں اور اس قسم کی اور بھی آتشک سوزاک یہ ایک بہت بڑا سبب ہے یورپ اور امریکہ برطانیہ اور دوسرے یورپی ممالک میں لوگوں کے مرنے کا اس میں خاص طور سے عورتوں کی بڑی تعداد لاکھوں میں سالانہ لاکھوں میں مرنے والی تعداد ہے جو زینہ کی وجہ سے یہ بیماریاں ہوتی ہیں اسی طریقے سے زینہ اور ناجائز تعلق سے اور کئی بیماریاں ہوتی ہیں قرآن و حدیث نے جو ہے وہ میں نے آخری بات کہی تھی ایک دو عنوان اور بیان کر دوں کہ کتے کی نجاست کا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے جب کوئی کتہ تمہارے کھانے پینے کے کسی برطن میں مو ڈال دے تو اسے سات مرتبہ دوئے پہلی مرتبہ مٹی سے تفصیل کا موقع نہیں ہے کتے کے اندر جو ریبیز اور جراسیم ہوتے ہیں اس کے لواب میں میڈیکل سائنس نے کہا کہ تین مرتبہ دوسری گندگیوں کو دھونے سے وہ صفائی ہو جاتی ہے لیکن یہ کتے کا مو کا حصہ جو ہے صاف نہیں ہوتا سات مرتبہ دھویا جائے اور ایک مرتبہ مٹی سے تب ہی صاف ہوتا ہے اور اس کے نقصان سے انسان بچ سکتا ہے غور کیجئے چودہ سو سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا میڈیکل سائنس اور تحقیقات وہاں پہنچی تھی یہ آپ کے سچے رسول ہونے کی دین کے اللہ کی طرف سے ہونے کی ایک بڑی دلیل ہے اور ہمارے لیے یہ نعمت کے اللہ تبارک و تعالی نے ایسا دین ہم کو دیا جو ہم کو ہر قسم کے روحانی جسمانی اخلاقی نقصانات سے ہم کو بچانے کے لیے تعلیم دے رہا ہے تو کتے کے سلسلے میں جو اللہ کی رسول یہ صفائی اور بیماری سے بچنے کا اسی طریقے سے جسمانی ریاضت بھی اسلام کا ایک باب ہے کہ ہم کو آپ کو ورزش کرنی شاہیے اس میں ایک چیز تو یہ ہے اگر میں کہوں کہ نماز تو نماز کو آپ ورزش نہ کہیں یہ عبادت ہے اللہ سے بندے کے تعلق کی آخری اور پہلی پہشان ہے لیکن نماز جہاں عبادت اور اس کا اصل مقصد اللہ سے تعلق ہے وہاں زمنی طور سے اس کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے زمنی طور سے ہمارے جسم کے لیے بھی بہت زیادہ فائدے مند ہیں اگر نماز کی ایک ایک حرکت سجدے کی حالت رکو کی حالت قیام کی حالت ان حالتوں کو کہ فائدے ہم دیکھیں تو میڈیکل سائنس اس کو بیان کرتا ہے میں نے اپنے دروس میں علمی نبی کے نبوت کے دلائل کے زمن میں اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے جو چاہتا ہے یوٹیوب پہ وہ دروس پڑھ سکتا ہے اس میں میں نے بتایا کہ جرمنی کے محققین نے بتایا تھا کہ رکو کی حالت میں جو ہمارے پیر کا پچھلا حصہ ہے پٹھے کا یعنی ران کا اس گوشت کی حالت بیان کی وہاں ان کے لیکچر میں موجود ایک مسلمان صاحب نے جب ذکر کیا کہ ہماری نماز میں ایسا ہی ہے تو انہوں نے ان کو اسٹیج پر بڑھا کے نماز پڑھوائی اور نماز دیکھنے کے بعد وہ جرمنی کا ریاضی ورزش وغیرہ کا ماہر شخص تھا وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھا رہا کہا کیا بات ہے سر کہا مجھے افسوس ہے کہ ہم نے مسلمانوں کی یہ نماز پہلے کیوں نہیں دیکھی اگر ہم نے اسے دیکھ لیا ہوتا تو ہمارا بہت سارا خرچ اور تحقیقات کا وقت بچ جاتا یہ انتہائی بہترین ورزش ہے اور ہندوستان کے یوگا کے بہت سارے ماہرین نے کہا کہ یوگا کی جو بھی انسان ورزش ایکزرشن کرتا ہے اس میں سب سے بہتر مسلمانوں میں اللہ کی طرف سے دیوی یہ عبادت یعنی نماز ہے تو نماز کے الگ اپنے فائدے ہیں اسی طریقے سے اسلام نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے سے منع کیا انسان کو اتنا ہی مشقت دیتا ہے جتنا اس کی طاقت ہو نماز کھڑے رہے کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھئے بیٹھ کر نہیں تو اشارے سے لیٹ کر پڑھئے روزہ رکھنے میں دقیقت ہے تو مسافر اور مریض کے لیے چھوٹ دے دی گئی حج کرنے کے سلسلے میں جو مریض ہے جو اندہ ہے جو طاقت نہیں رکھتا جسمانی طور سے اس سے اس فرض کو ساقت قرار دے دیا گیا یہ خوبی صرف آپ کو اسلام میں نظر آئے گی کل ملا کے حاصل کلام یہ ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کی ہم کو اور آپ کو سب سے بڑی نعمت ہے اور آج اس اسلام کی دنیا کے مختلف انسان مسلمان ہی نہیں دنیا کے جو مختلف انسان مختلف قسم کی جسمانی بیماریوں میں ذہنی نفسیاتی بیماریوں میں اخلاقی روحانی بیماریوں میں مختلف ہے ان سب کا علاج اور اس کا دعوہ خانہ ہمارے پاس قرآن و حدیث کی شکل میں موجود ہے لیکن یہ الفاظ میں ہے ہم اگر اس پر عمل کرتے ہیں تو عملی نمونے کا کی مثال لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم اس کو عملی طور سے خود اختیار کریں اور دنیا کو بتائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اخلاص کے ساتھ اس پر ایسے عمل کی توفیق دے کہ اس کی برکتیں جو آج ہم سے روٹھی بھی نظر آتی ہیں اس کے فوائد ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی اسلام کی برکتیں اپنے درمیان جو نہیں دیکھ رہے ہیں یہ برکتیں اللہ تعالیٰ ہم سے جو چھینے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں لوٹا دے ہوئے ہم کو ایسے عمل کی توفیق دے ہوئے کہ دنیا اور آخرت میں ہم کو اس کے تمام وعدے جو ہے فراہم ہو جائیں مل جائیں اور ہم ہر قسم کے فتنے مصیبت بیماری سے محفوظ ہو جائیں وآخر دعوانا الحمدللہ اللہ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن المجید و نفانا و یاکم بلا تصدیق لکیم انہو تعالیٰ جواد انکرم ملکم برون